آج سے ہم جس نئی کتاب کو آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے چاندنی بیگم قورت اللہ انہیدر کا لکھا ہوا مشہور و معروف نوبل قورت اللہ انہیدر نے اس کی لسٹ کو نسبتاً مختلف طریقے پہ ترتیب دیا ہے لسٹ کے بجائے انہوں نے اس کے لئے نفس استوال کی ہے منازل قمر چودہ چپٹر ہیں اور ہر چپٹر کا اپنا نام ہے پہلا چپٹر ہے گل سرخ قورت اللہ انہیدر ایک نوٹ کے ساتھ نوبل کا آغاز کرتی ہیں لکھتی ہیں اس نوبل کے تمام کردار قطعی فرضی ہیں علاوہ رانہ صاحب کے جو ایک مرقب کریکٹر ہیں وکٹوریا میمورین ماں فرنگی آقا رانی بادشاہ بیگم آلے ٹیپو ٹام صاحب ڈریکٹ میں لکھتی ہیں تامس ایجلی حقیقی اور کہنی میں برس بیلے تذکرہ شامل ہیں حیرندر نات چٹوپا دیا سروجنی نائیڈو کے بھائی ہیں مانا کے مطالق مصنفہ کو علم نہیں کہ وہ اصلی ہے یا خیالی گل سرخ نتی کی رانے نشیبی زمین کا وہ وسی قطع اب رنگا رنگ پھولوں سے پٹ گیا ہے گل عباس گل جعفری گل ہزارہ گل سد برک گل ہائے آفتاب و مہتاب بنجارے یہاں پڑاؤ کرتے ہیں اور جمع دھوبی کپڑے سکھاتا ہے اپنے گدھوں کو پھولوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ارہر کی کاشت بھی کرتا ہے کبھی کبھار کوئی شکستہ زنگ آلود شے ہلکی نوک سے ٹکرا جاتی ہے وہ اس اٹھا کر غور سے دیکھتا ہے اور مایوسی کے ساتھ دور پھینک دیتا ہے بھربری مٹی کے اندر کیچوے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں ساری عمر اپنے کام میں مصروف خیر کیچووں کی کیا عمر اور کیا زندگی مگر وہ اپنے گھر بنانے میں جھٹے ہوئے ہیں اور گیلی مٹی کی ننی ننی دھیلیاں بناتے رہتے ہیں ایک طرف گوالوں اور گھوسیوں نے سبزیاں گالی ہیں بہت ہی ذرخیز مٹی ہے جس فصل میں جو چاہے بوئیے اگائیے بھاری بھرکم سلور گری بال سیاہ فریم کی اینک موہ میں ہوانا سگار کامیاب اور متعمول بیرسٹر کی کلیسک تصویر شیخ اظہر علی زمین جائداد کے پیچیدہ مقدمے جیتنے کے لیے مشہور تھے بیٹا ان کا قمبر علی نئی چال کا نوجوان سٹوڈٹس یونین میں پرائیویٹ پروپرٹی کے خلاف دھوان دھار تقریر کرتا باپ کے برکس نئی فلجسہ زرد روح نازوں کا پلہ اکلوتا فرزند زبان میں خفیف سے لکنت جو لوگوں کو کہنا تھا باپ کے روبداب کے وجہ سے بچپن میں پیدا ہو گئی تھی اس پر قابو پانے کے لیے ہی اس نے فن تقریر کی مشک کی اور رفتہ رفتہ سٹوڈنٹ لیڈر بن گیا ماں اس کی بیگم بدر نصہ اظہر علی کے بٹو باجی کہلاتی تھی سوشل رفارمر تھی زنانہ جلسوں میں حقوق نصمہ پر سپیچیں دیتی ممتاز خواتین کے جوافت سرخ چین یورپ یا مصر وغیرہ بھیجے جاتے ان میں شامل ہوتی تھی ماں باپ اور بیٹا اپنی اپنی جگہ تینوں مقرر اور زبان دان قاضی کے گھر کے چوہے سے آنے بیریسٹر کے پرانے منشی سوختہ نامی شاعر تھے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بٹو باجی کی پیش خدمت الحمدو کسی ڈومیسٹک سائنس کالج میں لیکچرر ہو سکتی ہے کہ وہ کوٹھی کے ملازمین کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے صبح سے شام تک فساحت و بلاغت کے دریا باہتی تھی نوکروں کا عملہ وضع قطع سے اس نوکر کا تھا جیسے لکھنو کے کمہاروں کے بنائے ہوئے شاگرد پیشہ کے نفیذ و نازک مختصر ترین موڈل آتش دان پر ایک قطار میں رکھے تھے جن کا سٹھ انگریز ایک زمانے میں اپنے ساتھ لے کر جائے کرتے تھے شاہی میں یہ علاقہ شہر سے باہر اور بیریسٹر ایلی کے بزرگوں کی ملکیت تھا انگریزی ہوتے ہی اس ساحل پر کوٹھیاں بننے لگیں بیریسٹر صاحب کے دادا نے اپنی اراضی کا بڑا حصہ فروخت کر کے باقی ماندہ زمین پر کوٹھی تعمیر کی عام اور امرود کا باغ لگویا ماں کچھی بنگ لیا استبل زمین دوز مرگ خانہ دھوپ گھڑی طویل شاگرد پیشہ جس میں اب علاودین موٹر ڈرائیور رمضانی خان سامہ ایدو خدمتگار ماں اہل و ایال رہتے تھے بٹو بیگم کی پیشہ خدمت الحمدو بیوہ تھی کوارٹر کے سیرے پر نتھا دھوبی اور ان کے گھر والوں کی عمل داری تھی قریب ہی ان کی بھٹی تھی سامنے بھنگ ہو گئی تھی بھگوان دین مالی اور پھٹکو چاکی دار باق کے کوٹیج میں رہتے تھے ہولی کے روز بوٹی گھوڑتے اور لہک لہک کر گاتے بٹو بیگم بھنگ کی سرسوس کھیتی کا سفارایا کرواتی وہ پھر اگاتی بھیسوں کا بارہ کچن گارڈن کے نزدیک تھا ہیرن اور ایک نیل گائے بھی وہیں پلے تھے جو قمبر میں آکے شکاری دوست سرکبیر پر شات سنگھ نے ان کو لا کر دیئے تھے بیرسٹر صاحب بھی شکاری تھے جنگلوں سے واپسی پر ہیرن کے کباب کی دعوت کی جاتی رمضانی جب کباب بناتے الحمدو فلسفیانہ انداز میں کہتی اس بے زبان جناور کے نصیب سادو اس کی خال پر بیٹھے شاعر اس کی آنکھوں پر گیت بناویں دکھیا جل کر کباب بعضوں کے نصیب ایسے تھے کہ ان کو ہر چیز میسر تھی کپڑے دھلوانے کے لیے ندی اپنے باق کے پھل اور سبزیاں خدمت کے لیے خانہ زاد ملازم گو اب کچھ چیزیں سرکتی جا رہی تھی مثلاً اردو رسم الخط ترقی پسند تحریک اور خاندانوں کی سالمیت خاندان اب ایسے ہو گئے تھے گویا ناک گویا ناک میں مرگی کا پر آدھا ادھر آدھا ادھر اب دریا کوٹھی کی چہل پہل میں اربابِ چمن شامل تھے تو توتے میں نائیں کوئلیں لال سرے بیرسٹر ازہر علی خان نامور قانوندان بٹو باجی مقبول سماجی کارکن کمبر علی طولبہ کے نیتا صبح سے شام تک بھاند بھاند کی خلقت کا تانتہ بندھا رہتا پہلے تعلق کا دارانِ گرامی اپنے لا مطنعی مقدموں کے سلسلے میں طویل موٹروں سے برساتی میں اترتے تھے ہندو راجاؤں کے فربا متبنہ بیٹے جو امون بیبی کہلاتے تھے بھگیوں پر سوال رشمی کرتے اور جھاگ ایسی جھک سفید دھوتیوں میں ملبوس ہیرے چمچماتیں وارد ہوتے اجانک سین بدلا تعلق کا داران و بیگمات ماں کاروں پالکیوں اور بھگیوں کے غائب بہت جل تانگی اور یکے بھی مادوم ہو گئے سائیکلوں اور رکشاؤں کا سہلاب امرڈ آیا ان پر سوار ایسے موقع بستے تھامے جبرساتی میں داخل ہوتے جن کی املاک کسی ایک عزیز کی پاکستان روانگی کے سبب متروکہ قرار دے دی گئی تھی ان میں بہت سے ایسے تھے جو قبل عظیم موٹروں پر آیا کرتے تھے جو بے دخل کسان متروکہ قرار دیے جانے والے کھیتوں کے سلسلے میں فریاد لے کر آتے اظہر علی بلا معافضہ ان کے قانونی امداد کرتے وہ بیچارے اکثر بطور نظرانہ ان کے لئے ڈلیا میں تازہ سبزی یا گھڑ کی بھیلیاں لے آتے اور انتظار میں سبر سے عام کے درختوں کے نیچے بیٹھے رہتے نماز کا وقت آتا باغ کے گوشے میں استاد مختصر سینیم شکستہ مسجد میں جا کر نماز پڑھاتے اور پھر انتظار میں مصروف ہو جاتے باغ کے دوسرے گوشے میں ندی کے رخ پیپل کا بوڑھا درخت تھا اس کی جڑ میں کسی زمانے میں کسی نے ندی سے نکال کر ایک سیاہ گول پتھر نصف کر دیا تھا گردہ گرد لکھوری ایٹوں کا چبوترا منشی بھوانی شنکر بھگوان دین اور فٹکو وہاں پوجہ پاٹھ کرتے بے دخل کسانوں کے علاوہ کوٹھی پر نان نفتے کی محتاج مطلقہ برقہ والیوں کا حجوم بڑھا دو رویا لالا کے پودوں کے درمیان سے گزرتی خاموش سیاہ پوش عورتیں عدب نواز قمبر علی عدب نواز قمبر علی کو وہ لورکہ کی کسی حیبتناک سپینش ٹریجڈی کے کردار معلوم ہوتی اکثر منشی سوختان کو بیگم صاحب کے پاس اندر پہنچا دیتے وہ ان کا مسائل حل کرنے کی صحیح کرتی ان بے سہارہ عورتوں میں سے چند کی لڑکیوں نے اہلِ حنود سے شادیاں کر لی تھی بٹو بیگم کی کمرے میں الحمدو استمبولی قالین پر بیٹھ کر حسندان سامنے رکھے سب کے لیے پاندان لگاتی اور اظہاریں خیال کرتی جاتی بیگم صاحبہ لڑکے گلر کا پھول ہوئے جا رہے ہیں سب چلے گیا نقرہی تھالی میں پان رکھ کر بیگم صاحبہ کو پیش کرتی وہ برقے والیوں کو دیتی جو انگلیوں میں گلوریاں تھام کر جھک کر تسلیم عرض کرتی اور ان میں سے کوئی ایک کہتی اللہ بٹو باجی ہماری چار لڑکیاں گھر میں بیٹھیں کوئی رشتے بتوائیے وہ سوچتی اللہ رکھے ہمارا ایک ہی لڑکا ہے یہ دکھشاری لڑکیاں بے شمار ان میں سے کسی ایک کو بیحل آویں تو کتنا سب آپ کو آویں قمبر علی اپنے والد کے ان موکلوں کی پریشان صورتوں کا مشتاہدہ کرتے کرتے ہی اپنے اخصیح سی خیالات میں زیادہ کٹر ہوتے گئے انگریز سے آزادی بوجوہ جمہوریت سب بکواس اب ان کے میاں جان یہ توقع کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ راجہ انوار حسین رفنین کٹوری کی سب سے جھوٹی بیٹی سفیہ سلطانہ سے شادی کریں گے جن کی ان سے ٹھیک رہے کی مانگتی چلے چلو کہ وہ منزلہ بھی نہیں آئی راجہ صاحب کے ایک پرکھے نے کیتھ کے جنگل میں کسی پا پیادہ تشنا کام گدڑی پوش کو گدڑی پوش کو تین کٹوری سطو پلایا تھا کہتے ہیں وہ درویش ایک پوشیدہ ولی تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند روز بعد ہی ان کے پرکھے کو بادشاہ وقت نے جاگی رہتا کی جو ریاستین کٹوری کہلائی ہے راجہ انوار حسین کے بتخواہ ان کی تین صاحب زادیوں کو تین کٹوریوں کے نام سے یاد کرتے تھے بڑی زرینہ سلطانہ عرف جینی کے شہر سے ٹھنی رہی وہ کراچی چلے گیا جینی ماں اپنے بچوں شہلہ آمنا اور پرویز میکی میں رہتی تھی منجلی پروین عرف پینی کا دیئے کرتے ہی ٹیلی فون پر عقد ہوا وہ بھی کراچی صداری چھوٹی صفیہ نہایت خوش شکل تھی اور عالی تعلیم یافتہ لیکن نو امری میں پولیوں نے ان کا بائیں ہاتھ بیکار کر دیا تھا صفیہ درنگ کا تین کٹوری ہاؤس اور بیریسٹر ازہر کی پیلی کوٹھی تقریباً آمنے سامنے واقعہ تھی بیچ میں روپہلی ندی صفیہ کے سہلیاں کبھی گنگنات دھیرے بہو ندیا دھیرے بہو ہم اتر باپار تو پہلے وہ مسکرات دیتی تھی اب چڑھنے لگی تو شاکی رہتی ہیں وہاں ہم سے لوگ تنزن کہتے ہیں تمہاریاں کی تو سب مسلمان لڑکیاں ہندووں سے شادییں کر رہی ہیں اپنی چھوٹی بہن کی خیر مناؤ ہم بہت سمجھاتے ہیں کہ آٹھ کروڑ کی عبادی میں گنتی کی چند لڑکیوں نے ایسا کیا تو اس کو کلیاں نہ بنائی ہے آٹھ کروڑ میں آدھی اگر عورتیں ہیں تو ان میں سے نصبین بھی آئی تو ان کے خیال میں دو کروڑ لڑکیوں نے مگر اصل اعداد شمار کون دیکھتا ہے رانی سولت زمانی یہ سب سن کر دہلا کرتی ہیں صفیہ چی بچی بیٹھی رہتی ہیں بڑی بچیاں زرینہ سلسلے گفتگو آگے بڑھا پی ہیں اور ہمارے ہاں کے تو بیسٹ فیملیز کے امدہ ترین لڑکے جو یہی موجود ہیں انڈیا میں ایک سے ایک اچھے ہوتوں پر وہ عدبد آ کر ہندو لڑکیوں سے شادییں کر رہے ہیں کالج دفتر کلب ہر جگہ تو وہی ان کو ملتی ہیں اپنی لڑکیوں کو دم پخت رکھئے گا تو یہی ہوگا انہی کو بیچاری فینی کو آپ لوگوں نے قلعہ بند کر رکھا ہے پروین اور فینی جواب دیتی وہ کراچی میں رہ کے بہت موڈرن ہو گئی تھی وہاں جم خانہ کلب میں جا کر بولڈروں میں ڈانس کیا کرتی تھی تنگ آکر صفیہ سلطانہ اور فینی نے تین کٹوری ہاؤس کی دوسری منزل پر سینٹ جانز کونونٹ کا بورڈ لگایا اور سکول کھول لیا بیگم بدلرسہ اظہر علی کو نئے ہندوستان میں جہالت اور بےوقوفی اور اہم قانع مغرب پرستی کے اس سیلاب نے اظہر دلگیر کر رکھا تھا ایک شام رانی صاحبہ سے ملنے آئی تو برساتی پر سکول کا بورڈ لگا دیکھا اندر آگئی صفیہ کو آڑے ہاتھوں لیا غضب خدا کا بٹیا تم تو خود سینٹ ایک نینسنس کی تعلیم یافتہ ہو اتنی جاہل ہو گئی کیا کہ تم کیتھلک نن بن گئی ہو اور یہ خانقہ قائم کیے پوپ آف روم سے اجازت لے کر آخر یہ تم سب کو ہوا کیا ہے دھڑا دھڑ یہ بوگس کارنمنٹ کھل رہا ہے صفیہ نے چوڑ کر جواب دیا بٹو چچی انگلش میڈیم سکول اگر کارنمنٹ نہ کہلاویں تو لوگ اپنے بچے نہیں بھیجتے اب تو یہاں درگا داس کارنمنٹ اور ابداہم لنکن کارنمنٹ بھی کھل گئے ہیں اور چچی میں ابھی پروین باجی کے پاس کارنمنٹ کراچی گئی تھی وہاں بھی گلی گلی کارنمنٹ نظر آیا وہ تو اسلامی ملک ہے خود پروین باجی کی چچیری ننڈ نے سکول کھولا اس کا نام رکھا ہے پاک کارنمنٹ بٹو باجی سر تھا میں بیٹھی رہی محکمہ تعلیم بھی سکول مغزری اور دھاندلی پر محترز نے صفیہ نے جواب نہیں دیا بے وقت کی راگنی چھڑنا بٹو چچی کی پرانی عادت تھی ہمیشہ کسی نہ کسی اصلاح کے در پر یہ نہیں کہ اپنے ہیرو بیٹے کو کچھ نصیحت کریں یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد نتیہ کے پار بسنے والے سیان جی بیری ہو گیا نظام کوہنا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اس غر سے ایک پندر روزہ رسالہ نکالنے کا ارادہ کیا باپ نے لادلے بیٹے کو ایک بے ضرر سے مشکلے میں رگائے رکھنے کے لیے رسالے کے لیے وافر اکاؤنٹ کھول دیا وہ پندر جواہر لال نہرو کا گولڈن ارہا تھا پرچے کا نام بھی اسی مناظبت سے ریڈ روز رکھا میگزے نکلتے ہی ہٹ ہو گیا تین کٹوری ضبط ہو چکی تھی مگر راجہ صاحب ایک چھوٹے سے پہاڑی ہوتل اور کیتھ کے ایک جنگل کے ہنوز مالک تھے فرزردندے ارجمند ابرار میاں اور فبوبی کی نسبت ایک کلیکٹر صاحب کے دختر دختر سے تیہ ہو گئی تھی جو چاہتے تھے کہ ریٹائر ہو کر علی گھر میں سٹن ہونے سے قبل اپنے فرز سے سب اکدوش ہو دونوں جانب تیاریاں شروع ہی بیٹو باجی سماج صدار کرتے کرتے تھک گئی تھی ربا صدی قبل یہ فریضہ اپنے ذمہ لیا تھا اس وقت ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا کہاں سے شروع کریں لیکن نہائیت مخلص قوم پرست خواتین کا ایک گروہ ان کے ساتھ تھا وہ سب انواء اقسام کی اصلاحات میں جوٹی رہتی تھی وہ اہدی یک لخت مادوم ہو گیا وہ نیک بیبیاں زیادہ تر عمر طبعی کو پہنچ کر جنت نشین اور سود باشی ہوں ان کی اولاد آدرش کے بجائے مسلحت اور مسالحت پر عمل پیرا ہوئی سنبھل کے بیٹھ گئے محملوں میں دیوانیں بیٹو باجی کی شوہر اور فرزند دونوں ان کی طرح اب تک آدرش وادی تھے ایک روز وہ تین کٹوری ہاؤس سے واپس آئیں تو بہت زیادہ ملول تھی شام کو ڈنر ٹیبل پر شوہر اور بیٹے سے کہا وہ بات کرتی تھی تب بھی لگتا تھا کہ تقریر کر رہی ہیں ہماری کمیونٹی کے موجودہ حالاتیں دگرگو ہیں اوپر سے کاہلی بیزاری پس سمتی نے لٹیا ڈوبو دی اور جو پیسے والے ہیں ان کے ہاں وہی الالے تلالے ایک تو صفیہ سلطانہ کا کارنمنٹ سکول دیکھ کے جان جلی بابی میں آکے بیعہ کی تیاری میں جو روپیہ وہ لوگ بہا رہے ہیں اسے تو نادار آورتوں کے لیے ایک انڈرسٹریل ہوم کھول سکتے تھے کمبر علی نے جواب دیا ہمیں جان ان زوال پرستوں سے بحث فضول ہے کمبر علی نے اپنی گفتگے میں جو نئی استلاحات استعمال کرتے تھے وہ بٹو باجنیں بھی سیکھ لیں گی پیداواری رشتے زوال پرستی رجت پرسندی مہدت کش عوام کا استحصال اقدار کی شکست و ریخہ بھی رائج نہیں ہوا تھا ناسمت سنتی تمدن میں انسان کی تنہائی اور بے چہر کی منچی بھوانی شنکر سوختہ پرانی چال کے آدمی تھے دوسری صبح صویرے احاتے میں استاد اپنے پیپل والے مندر سے لوٹ کر اندر گئے اور شب گڑی جان کے بیگم صاحب سے بات شروع کی سرکار راجہ صاحب کے میلیجر کالی چرنہ میں کل امینہ باد میں ملے تھے اچھا کالی چرن نینی تال لیں گئے ہمارا خیال تھا راجہ صاحب نے انہیں اپنے ہوتل پر بھیج دیا وہی تو کہہ رہے تھے بابی میاں کے بیعہ کے ساتھ ساتھ اگر صفیہ بٹیا کے لیے بھی تیہ ہو جائے تو وہی نینی تال لوٹ کر ہوتل کے کمرے ومرے ان کے لیے ٹھیک کروا دیں بھوانی شنکر بھئیہ رئیس سادوں سے بدکنے لگے ہیں اچھا ذرا انہیں بلانا تو سی سرکار بھئیہ شربری دیبی کے ساتھ پرس گئے ہیں بیٹو بیگم کے کان میں گھنٹی بجی شربری کرونا سریتہ شعبہ یہ بھی تنہی ہوا چلی ہے بھوانی شنکر ہوا سی ہوا جھکڑ چل رہے ہیں بیگم صاحب ہم پلہ والدین کی بیٹیاں جرنلسٹ آرٹسٹ کلسیکل ڈانسر انٹر کمیونل شادیاں اگرچہ بہت اونچے طبقے میں ہو رہی تھی فرقین کے ہم رتبہ ماں باپ امو من خاموش رہتے تھے بچوں کے نام مبام قسم کے کبیر راہل سمیر موٹا سیما یا روسی نینہ میرا زویا نتاشا رکھے جاتے عید دیوالی بطور تہذیبی تقریبات ان کے گھروں پر منائی جاتی تھی کمبر علی لینچ کے لیے گھر آئے تو خودی شربری کا ذکر چھڑا آج شربری بہت ہی چھنجلائی ہوئی تھی کیا ہوا بیلسٹ راہلی نے پوچھا میاں جان وہ انگلیش ڈپارٹمنٹ میں موڈرن لیٹریچر ایم اے کلاس کو پڑھاتی ہے ان کی دو شاگردوں کی ہو گئی شادی ہے وہ مانگ میں خوب صندور رچا کے آنے لگی شربری ان دنوں سارتر پڑھا رہی ہیں ان سے کہا جب تم لوگ مانگ میں اتنا صندور بھرو گی تو سارتر تمہارے سمجھ میں خاک آئے گا بیلسٹ راہ مسکرائے صندور کا سارتر سے کیا تعلق ہے میاں جان صندور ہندو عورتوں کی غلامی کی نشانی ہے دقیہ نوسیت کا سنبل ہمارے ہاں کانچ کی چوڑیاں حیدر آباد میں کالی پوتھ ساؤتھ میں منگل ستر بیٹا سوہاگنوں کے لیے ان تو ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے بیٹو بیگم نے کا مرد کیوں نہیں کچھ پہنتے ہیں شادی کے بعد ناک میں سیفٹی پہ نہیں لٹکا لیا کریں شرابری نے ان لڑکیے سے کہا صندور پونچھ ڈالو ورنہ میں سارتر نہیں پڑھاؤں گی ہے ہے ہندو سوہاگن صندور پونچھ ڈالے یہ تمہاری شرابری تک دیوانی معلوم ہوتی ہے اور خود برہمن بنگالن بیریسٹر صاحب شفقت سے مطبسم رہے اپنی اپنی تہذیبی روایت کا احترام کرنا چاہیے اگر وہ نقصان دینا ہو انہوں نے کہا صندور نقصان دے نہیں ہے اسے لگا کر ایک عورت موڈرن منڈ کی مالی کیسے ہو سکتی ہے شیخ صاحب بہت محضوظ ہوئے کھانا ختم کر کے کورٹ چلے گئے بیٹو بیگم نے بیٹو سے دریافت گئے یہ شرابری کا چکر ہے کیا وہ جب نروس ہوتے تو ذرا حق لانے لگتے تھے یہ ہماری کامریڈ ہے شادی وادی کا کوئی چھرادہ ہے قطعی نہیں جھکی ہے کوئی صحیح دماغ لڑکی تلاش کریں جو سرخ کانچ کی چوڑیاں پہنے پہ اتراز نہ کریں ضرور مگر دو شرطیں ہیں نمبر ایک غریب گھرانا نمبر تین خوبصورت شادی کی روز مانگ میں افشاں چننے کی اجازت ہے اوکے مگر نکاح کے وقت ناک میں ہرگز نہ پہنے گائم حیثوں کی طرح عورتوں کے غلامی کا سنبل ماں بیٹے مل کر گھر کو آشرم بنائے دے رہے ہیں اب ہم انوار حسین کو کیا جواب دیں بھوانی شنگر کوئی ترقیب بتلاو بیریسٹر اولی نے منشی سوختہ سے کہا اب سنیے کہ بیگم صاحب آج زفرپور تشریف لے جارہی ہیں کسی غریب لڑکی کے تلاش میں یہاں کچھ کمی ہے فرماتی ہیں چیرٹی گھر سے شروع کرنی چاہیے علیمہ بانو بٹو باجی کی بچپن کی سہلی تھی بڑی ہی آفت ستا ان کی بھی وہی کہانی شوہر پاکستان فرار ہوئے وہاں سے طلاق لکھ پہ جی علیمہ بانو نے میٹرک شادی سے پہلے کیا تھا اب بی اے بی ٹی سکول میں نوکری کر کے بیٹی کو ایم اے بی ایٹ کروایا دونوں ماں بیٹیاں قصبہ زفرپور میں اپنے آبائی کھنڈر کے سالم دو کمروں میں رہتی تھیں اور ایک پرائیوٹ کالج میں پڑھا رہی تھی کالج کے مالک اور پرنسپل ڈیڑھ ڈیڑھ سو مہانہ کی رسیدیں ان سے لیتی اور اسی اسی روپے دونوں کو تھما دیتی زفرپور بٹو بیگم کا میکہ تھا حسب معمول اپنے چھوٹے بھائیوں کے گھر اتری علیمہ بانو سے ملنے گئیں ان سے کچھ گول مول بات کی علیمہ بانو کا اپنے کانوں پر یقین نہ آیا بٹو باجی نے ان کی لڑکی کو اس کے بچپن کے بعد اب دیکھا بہت شکل پیاری شکل کی بچی تھی بس ایک نقض ضرور تھا موٹے شیشوں کی اینک نے آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا خیر دھبے تو چاند پر بھی ہیں کمبر علی بھی تو کوئی آئل پرنٹنگ نہیں تھے بہن کیا کروں مسلسل تنگ دستی بجلی کٹ گئی لال ٹین کی روشنی میں پڑھائی کر کر کہ اس نے اپنی آنکھیں پھوڑ لیں بٹو خاموش رہی بچی ہر لحاظ سے اچھی تھی کمبر کی تینوں شرائط پر پوری اتاقتی تھی علاوہ آزیں غریب گھر کی لڑکی دبکے رہ گئی تصویر جس میں وہ ایمی کا گاؤن پہنے ڈگری کا رول ہاتھ میں لئے کھڑی تھی لکھنو واپس آ کر کمبر میاں کو دکھلائی تصویر میں اس نے اینک اتار دی تھی کمبر میاں دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے بس ایسی لڑکی تو ہم چاہتے ہیں آلنگ تعلیم یافتہ اور محنت کش تپک سے تعلق رکھنے والی ایسا ویسا محنت کش ایک تعلیمی شاک کالج پرنسپل گروپ میں ماں بیٹیوں کا اور ان کی ایسی بہت سی ٹیچروں کا اقتصادی استحصال کر رہی ہے بٹو بیگم نے پھر ایک دم تقریر شروع کر دی تم اگلے شمارے میں پرائیویٹ اداروں کے اس ریکٹ پر ایک پر زور نوٹ بھی لکھو یقینا امی جنیا اور ہم پہلی فرصت میں آپ کے ساتھ زفر پور بھی چلیں گے اس بہدر باہمت سپاہی لڑکی سے ملیں گے اور اگر پسند آئی اور کیا وجہ کے پسند آئے تو اس سے شادی بھی کریں گے بیرسٹر ازہر علی کمرے میں آ چکے تھے کمبر علی کے باہر جانے کے پید انہوں نے میوی سے پوچھا یہ تم لوگ کیا آڑنگ بڑنگ گفتگ کر رہے تھے آپ دیکھتے جائیے فلحال شہر بری دی بی کی طرف سے دھیان اٹھانے کو خیال اچھا ہے کمبر میاں سالانہ ریڈ ڈروز کی تیاری میں بہترہ مصروف تھے زفر پور والی اس لڑکی کے اس تذکرے کو فراموش کیا ان کی والدہ اپنے بیرونی سفر کے بندو بس میں منہ میں کھوئیں خواتین کی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جینیوہ گئیں ماسکو اور تاشکن سے ہوتی لوٹی تو شوہر کو مفروچ پایا بیریسٹر اظہر علی چھے مہینے کی علالت کے بعد خدا کو پیارے ہوئے بٹو باجی چونے ہوئے ابرق کے رنگین دوپٹے نفیس ریشمی غرارے کانیوں میں چمبیلی کے پھول کلائیوں میں سرخ یا سبس کانچ کی چونیاں خوش رنگ قیمتی سیڑیاں پہلے پہنے اپنے خوش لباسی کے لیے مشہور تھی اب سفید خادی سل کی ساری یا سفید غرارے کے جڑے میں ملبوس بچ کر رہ گئیں رانی سولت زمانی دوسری سہیلی اور سب سے زیادہ الحمدو کے اسرار پہ کہ اللہ رکھے جوان بیٹے کی ماں ہے خدا اس کی ہزاری عمر کرے انہوں نے کانچ کی چونیاں البتہ نہیں توڑی عدد گزار کر اپنا غم غلط کرنے کے لیے زیادہ تندہی سے خلاحی سرگرمیوں میں مشکول ہو گئیں حقوق نصمہ پر منقض ہونے والے ایک سمینار کی صدارت کرنے دل دی گئیں واپسی پر زفر پور اتنی قصبے کے ریلوے سٹیشن سے باہر آ کر تانگا کیا بھائیوں کے مکان پر پہنچیں سردر دروازے پر موٹا تالہ پڑھاتا دھاک سے رہ گئیں ایک جو لہا پیٹ پر گھٹھر لادے آواز لگاتا گلی میں سے گزرا ان کو دیکھ کر چپ رہا سلام کر کے آگے نکل گیا بیٹو بیگم کا سر چکر آیا آنکھوں تلے اندھیرہ چھا گیا ٹانگے کا ڈھنڈا پکڑا کوچوان کو دوسرے محلے کا پتہ بتایا جہاں ایک دور کے رشدہ دار رہتے تھے بننے چچا برساتی میں مونڈھا بچھائے روزنامہ قومی آواز پڑھ رہتے ہیں بیٹو کے سلام کا جواب دے کر جلاہی کی طرح وہ بھی خاموش رہے پھر آہستہ سے بولے کیا بتلائیں بیٹو بی ہم نے بہت منا کیا مگر مانے ہی نہیں کہنے لگے فاجیں آمنے سامنے ٹھانی کھڑی ہیں اس سے پہلے کے راستے بند ہو جائے ہم نے بہت سمجھایا میاں یہاں جمع جمع بیٹھے ہو مگر ان پر دھن سوار تھی بڑے تو بیٹی کی چاہت میں گیا بیا کر اتنی دور کوئٹہ بھیج دی جب سے بیٹھے بیٹھے ماں باپ اسے یاد کرے تھے اوپر سے اس کی بیماری کا تار آیا بس ایک دم چل پڑے چھوٹے نے کہا چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلے مجھے اطلاع تو کر دیتے ایسے خون سفید ہوئے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ تم روکتی اسرار کرتی کہ نہ جاؤ وہ تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے اب تو بڑا دل جوڑ کر گئے ہیں بیٹو بیگم نے سسکی بھری بنی چچا نے ان کے کندے پر ہاتھ رکھا چلو اپنی چچی کے پاس چل کر آرام کرو بنی چچی بھر اٹھے میں بیٹھی کھیتوں سے آیا ہوا غلدہ تو لوا رہی تھی سلام کا جواب دے کر وہ بھی خاموش رہی بیٹو ان کے نزدیک پیڑھی پر بیٹھ گئی یہ پچھلی بار یورپ جاتے ہوئے رکی تھی مجھ نے کا کچھ سمان بندہ دیکھا ان کی دھلن فوراں بولی نینی تال کی تیاری ہے میں نے یہ نہ سوچا کہ پہاڑ کا کون سیزن ہے اس کا مطبع انتظامات جب ہی سے شروع کر دیئے تھے گولو نے چائے کی ٹریل آ کر فرش پر رکھتی وہاں مکھیاں بھن منا نہیں لگی تو باہر ایک گھنے کا سیزن کمبخت آیا اور سارے زفر پور پر مٹ گئی مکھیوں نے ہلا بولا چلو اندر چلو بنی چچینے کا یہ روحیلا کنبہ پچھوا اردو بولتا تھا بڑے کمرے میں چھوٹی بہو کے جہیز میں لائے ہوا سن مائیکہ کا فرنیچر چمچم آ رہا تھا گارڈریچ کی علماری کے اوپر نئے کمخواب کے جزدانوں میں لپتے قرآن شریف رکھے تھے دیواروں پر نئے اپرورانے کلینڈر ان کے گولے سے کھیلتی ولایتی بلی کی تصویز اللہ رسول کے تغرے کارچوبی جھالر والے آتشدان کے اوپر شیشے کے کیس میں جاپانی گوڑیاں جمع جمعیا گھر بٹو بیگم نے مسحری پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی کروشیا کے میش پوسٹ سے ڈھکے ریڈیو سیٹ کا بٹن دبا کر بنی چچی جی لڑکی نے دہلی لگایا خبریں آ رہی تھی اچانک بٹو باجی کا نام سنائے دیا گوشنی کا ادھ گھاٹن کرتے ہوئے بیگم اظہر علی نے کہا ارے بٹو کا نام آ رہا ہے ارے آئیشہ جلدی سے ان کو بلا کر رہا خبروں میں بٹو کا نام آ رہا ہے بنی چچی چلائیں بنی چچا دوڑے دوڑے آئے اس وقت سیمینار کے مطالع خبر ختم ہو چکی تھی اوہ ہم نہ سن سکے انہوں نے سر ہلا کر کہا ویسے ہم تمہاری ساری تقریریں ریڈیو پر سنا کرتے ہیں بیٹھئے بننے چچا ہم بٹو نے ہاتھ سے کہا یہ دونے بیچارے ان کی دل جوئی کی پوری کوشش کر رہے تھے باہر دیوار کے نیچے میدان میں کچھ بچے ٹی سو لیے جا رہے تھے ٹی سو اگر کرسے ٹی سو مکر کرسے دلی پر ہے کالا کوٹ مار سکندر کاری چوٹ بنے چچا نے سر ہلایا بے سوچے سمجھے اب تک ایسے گیت گار ہیں انہی عوام نے تو اس قوم کو ویلکم کیا تھا حالات کا بہو اتنا تیز ہے کتنے کام دنیا میں بے سوچے سمجھے ہوتے ہیں انہوں نے کہا بھری اور اگر سوچ سمجھ کی بھی کرو تو کیا فرق پڑھے ہیں بٹو بیگم تک یہ کہ سہارے نیم دراز ہو گئیں ہاتھ سے مکھیاں ہٹائیں سارے قسمے میں شیرے کی مہک پھیل گئی ہے تم کو اس مہک کی عادت نہیں رہی بنے چچا نے مادرت خواہنا انداد میں کہا اس سال میرے ہاں بھی گنے کے خوب فصل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے دوسری کھنٹ ساتھ نے بھی کام شروع کر دیا ہے مبارک ہو اس طرح ان کے تینوں بھائی ان کو اپنی فارمنگ کے مطالق بتایا کرتے تھے پھر میں دل میں خوب سے اٹھی جنیمہ پہنچ کر کیا کریں گے پردیس میں بٹیوں بیگم کو ان کے پیاروں کی اس بے مروتی اور بے وفائی سے شدید ذہنی دھجکہ لگا تھا شوہر کی موت کا غم ہرا تھا ان سب کی روانگی بھی دائمی جدائی کے برابر ہی تھی ایک بار گئے تو گئے جب کبھی آئیں گے تو اجنبیوں کی طرح اکھڑی اکھڑی تنزیہ بات نہیں کرتے ایسے مناظر وہ دوسروں کے گھروں میں بہت دیکھ چکی تھی شام کو انہوں نے پرچا بھیج کر اپنی سہلی علیمہ بانوں کو بلوا بھیجا اندھیرہ پڑے وہ آئیں بٹیا کو ساتھ نہیں لائیں بٹو بیگم نے پوچھا علیمہ خاموش رہی جب لڑکی کے لئے بیٹے کا پیغام دے چکی ہیں تو اب ساتھ لانا کیا مانی ہے اب ہم نادار ہیں تو کیا بے غیرت بھی ہو گئے کہ لڑکی ہونے والی ساتھ کو سلام کرنے کے لئے حاضر ہو جائے یا یہ ولایت کے چکر لگا لگا کر خود بھی انگریز ہو گئی ہیں بٹو نے کہا علیمہ وہ سب بھاگ گئے تم کو بھی تلا نہ دی علیمہ بولی وہ مجھ سے کون سے تعلقات استوار رکھتے تھے معاف کرنا بٹو تمہاری بھاونے بھتیجیاں تم سے بہت مختلف سے ہم مفلسوں سے ان کا کیا مل بٹو نے کوئی جواب نہ دیا ہاتھ ہلا ہلا کا چہرے سے مکھیاں اڑاتی نہیں پھر آشتہ سے بولی علیمہ میرے میاں اللہ کے گھر گئے می کے والے پردیس صدار اب تم وہ بولی بہنیاں رہ گئی ہو چلو خیر اب ہم تم ہی مل بانٹ کر زندگی گزار لیں گے علیمہ نے سر ہلا دیا دل میں امید کی شما روشن ہوئی اب تو یقیناً یہ بہت جلت میری بچی کو بہو بنا کر لکھنوں لے جاویں گی بٹو کچھ نہ کہہ پا ہوں گے یہ ایک بار گی پھر رونے کا دورہ پڑا ہچکی بن گئے بنی چچی باورچی خانے سے بھاگی آئیں بنے چچا بھار سے ہاکر دروازے میں ٹھٹک گئے ایک ہاتھ اوپر کی چوکھٹ پر رکھا نرمی سے بولیں رونے دو جی ہلکہ ہوگا علیمہ نے دپٹے کی اوٹ سے پردہ کیا وہ واپس گئے بٹو پر نین کا غلبہ تاری ہوا بجلی غائب ہو گئے تو باہر ساری بجلی دوڈوبی فیکٹریوں میں جا رہی ہے بنی چچی بن بنائیں آئیشہ نے لیمپ اور نلٹین جنائیں علیمہ نے نیم تاریخی میں اپنے چپل تلاش کیے جو تخت کے نیچے اندر کو سرک گئے تھے برقہ سر پر ڈالا بنی چچی سے کہا میری لڑکی اکیلی بیٹھی ہوگی میں چنوکل آوں گی دوسری صبح بنو سو کر اٹھی تو شدید بخار میں مبتلا تھی دوکٹر آیا انہوں نے دوائی پینے سے انکار کیا روتی روتی یک بار گی چلانے لگی ہائے مجھے سب چھوڑ گئے میاں بھی چھوڑ گئے بھئیے بھی میں اکیلی رہ گئے ہائے میں اکیلی توبہ کرو بیٹو بنے چچینے ناٹا تمہارے بیٹا زندہ سلامت ہے ایسے کیوں چلا رہی ہے بس کرو اچھا ابنے چلاؤں گی ان سب کو میں نے بی بی سیدہ کی چادر میں دیا آنسو پوچھیں اور چپکی پڑھ رہی کچھ دیر بعد سوتے میں بڑھ بڑھائیں باپ دادا کے قبریں بھی چھوڑ گئے چچی ایک پاؤں فرش پر ٹکائے دوسرا اپنے پلنگ پر رکھے سر جھکائے بیٹھی پان لگا رہی تھی جواب ان بڑھ بڑھائیں قبریں کون ساتھ لے جا سکایا بیٹو بیگم پر سرسامی کی افیت تاری ہو گئی بنے چچینے اپنے شیرے کی فیکٹری جا کر کمپر علی کو ٹرنگ کال کے اتار دیئے وہ کلکتہ گئے تھے منچی سوختہ اپنے گھاؤں ادھر دھوک تیز ہوتے ادھر بیٹو بیگم چل بسی ڈاکٹر نے کہا دماغ کے رکھ پھٹ گئی تھی باپ دادہ کی ہڑوار میں تطفیم کا انتظام کیا گیا اندھیرہ پڑے جنازہ اٹھائے کلمہ پڑھتے تھوڑے سے سو گواروں کا جلوس ان کے میکے کی سنسان گلی سے گزرا گنے کے چھلکے اور بے رس خوشک گنڈیریاں دھول بھرے راستے پر بکھری ہوئی تھی بنے چچا گیس کی للٹائن تھامیں آگے آگے چل رہے تھے اہل شہر ابی بیرسٹر ازر علی کی وفات کا غمنا بھولے تھے بٹو باجی جیسی درد مند اور ہر دل عزیز خاتون کی اچانک موت سے کو حرام مچ گیا وسیح برقوں والیاں ان کے چالیس میں کے روز آخری بار لالا کے پھولوں کے درمیان نمدار ہوئیں الحمدو اور زیتون اجڑی اجڑی سی سارے انتظامات کرتی پھریں قرآن خوانی اور فاتح کے کھانے کے بعد سو گواروں کا حجیم رخصت ہوا کمبرمیا برامدے میں آرام کرسی پر نیم دراز سگرٹ پھوکا کیے بھوانی شنکر سر جھکائے کوئے کی مونیر پر بیٹھے تھے بیگم صاحبہ دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی وہ خود لڑکے سے تھے ان کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اپنی چھم چھم کرتی دلہن کو گاؤں سے یکر پر بٹھال کر سلام کروانے لائے تھے چالیس سال انہوں نے بیریسٹر صاحب کے دفتر میں منشی گیری کی چالیس برس انہی مسلو اور موکلوں کے میت میں گزارے کمبرمیا کو گود میں کھلایا کندے پر بٹھال کر سکندر باپ کی سیر کرائی سکول پہنچانے گئے ان کے ماں باپ کی طرح ان کی ہر زد پوری کی ماں نے تو لات پیار میں ان کا کبارہ کر دیا تھا منشی جی نے بھی قصر نہیں چھوڑی تھی اب ماں کے مرنے کے بعد یہ دنیا کا مقابلہ کر پاویں گے میکزیم کے ایڈیٹری کرنا اور بات ہے نوکر الحمدو کے کنٹرول سے آزاد ہو گیا وہ پچھلے برامدے میں جا کر چلتے ہیں رمضانی یہ تم نے آج کیا ڈھپ ڈھپ پولیا پکایا ہے بھئیہ نے چک کے چھوڑ دیا کبھی ایدو بیرے کو ڈانتی ارے وہ چمبل گھاٹی والے گول کمرہ صاف کیا یا بگاہ ٹالی ہے کبھی دوڑی دوڑی جا کر بھوانی شنکر سے شکایت کرتی مونشی بھئیہ پہلے دوستہ حباب میں پیتے تھے آپ گھر بیٹھ کے پینے لگے ہیں آپ سے ڈرتے ہیں آپ جب اپنی برجی میں جا کر سو جاتے ہیں تب کمبر میں ازادہ تن مندھن سری ریڈ روز میں منہ مکھ ہو گئے رسالے کا دفتر کوٹھی میں منتقل کر لیا ایک برامدے کے دروں کو پلائی ووڈ سے بند کر کے اس میں نیوز روم بنایا گیا موکلوں کے ویٹنگ روم میں اسسسٹنٹ ایڈیٹر بیٹھا اور ہندی لال گلاب شائع ہونے لگا سٹاف کی تعداد میں اضافہ کیا والدین کی وفات کے بعد گھر پہ جو یقلق سناٹا چھایا تھا وہ ایک بار پھر رونق اور گہمہ گہمی میں تبدیل ہو گیا پہلے درختان گلپ و شاپ کے نیچے موکل بیٹھے نظر آتے تھے اب صحافی سیاسی کارکون اردو ہندی کے ترقی پسند عظیب اور شائر آئے دن ریڈ روز فورم کے تحت عدبی اور سیاسی مذاکرے اور جلسے منقض ہونے لگے بیریسٹر اظہر علی کی کوٹھی کا نام ہی ریڈ روز پڑھ گیا عوام میں لال کوٹھی